السلام علیکم ناظرین دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا سوزوکی بولان یا کیری ڈبے کے حوالے سے اگر آپ بینک کی سلامی سے قسطوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں اور اس وقت اس کی مارکیٹ میں پرائس کیا چل رہی ہے اور کیا پرانی گاڑی بھی بینک کی سلامی آپ کو لیز کر کے دے رہا ہے تو کتنی اس کے اوپر جو آپ کی قسط بنیں گی کیا اس کے اوپر جو پرسنٹیج ہے پرافٹ کی وہ لگے گی یا اس کے علاوہ دیگر جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ وہ کیا چاہیے ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو مکمل انفرمیشن سمجھ آ جائے گی مکمل معلومات آپ کو مل جائے گی آپ پھر آسانی سے بینک سے چاہیں تو بینک سے لے سکتے ہیں کیش پہ لینا چاہیں تو کیش سے لے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نئی گاڑی بینک سے لیز کروانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پرانی گاڑی نقد لے لیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے کیونکہ قسط جو ہے وہ ہر مہینے پے کرنی پڑتی ہے کبھی بندہ کام اگر نہیں بھی کر سکت پا رہا ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے تو قسط پے کرنا لازمی ہوتا ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نقد لے لیں گے اور یوزڈ گاڑی لے لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ ایک دو دن چھٹی بھی کر لیں گے تو آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا نہ آپ کے خراجات پر کیونکہ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ نے بینک کی قسط پے کرنی ہے تو جتن آپ کام کریں گے اتنا آپ کا فائدہ اور اپنا ہی ہوگا تو برحال نئی گاڑی لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نئی گاڑی کسطوں پہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھیں کہ فائدہ تو دیتی دیتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ مینٹینس وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا تو دونوں طرح سے پلس اور نیکڈو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے تو اس وقت اگر دیکھا جائے جو سوزوکی بولان یہ کریڑا بیس کی پرائس انیس لاکھ چالیس ہزار ہے تو ریجسٹریشن وغیرہ کرا کے آپ کو بیس ساڑھے بیس لاکھ تک کے قریب یہ پڑ جاتی ہے تو اگر کسطوں پہ آپ لیں گے تو سمجھیں کہ آپ اس میں دس لاکھ روپے اور ایڈ کر لیں ایڈوانس کی مد میں یہاں پہ اگر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو ایڈوانس کی مد میں آپ کو تقریباً سوہ چھ ساڑھے لاکھ سے لے کے سات لاکھ روپے تک جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو اس کی منتلی قسط بن رہی ہے وہ تقریباً بیالیس ہزار سے لے کے پنتالیس ہزار تک ہوگی کیونکہ اس میں میں آپ کو اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ بینک کی پالیسی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اوورال جو اس وقت گاڑی کی قسط بن رہی ہے تمام بینکوں کا ایک ہی طرح کا نظام ہوتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ بینک ہمیں جو ہے وہ اسلامی لگتے ہیں اور کچھ ہمیں جو ہے وہ سعودی لگتے ہیں لیکن یہ بزنس پوینٹ آف ویو سے یہ آپ کو رینٹ پہ گاڑی دیتے ہیں قسط پہ نہیں دیتے ہم لوگ اسے قسط بولتے ہیں بینک آپ کو رینٹ پہ گاڑی کر کے دیتے ہیں اور رینٹل جو انکم ہوتی ہے وہ بینکوں کے لیے بھی حلال ہوتی ہے اور آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہم گاڑی سعود پہ لے رہے ہیں تو وہ والا انسر بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے تو برحال یہ چیزیں جو ہیں سوچنے کی عادت تک ہوتی ہیں اور کچھ نام نیاد ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس میں جو تھوڑا سا غلط فہمی پھیلا دیتے ہیں بینک اور حال یہ گاڑی آپ کو رینٹ پہ دیتے ہیں اگر مارکیٹ سے آپ یہ گاڑی رینٹ پہ لیں گے تو پچیس سو سے لے کے پینتیس سو تک اس کا رینٹ بنتا ہے ڈیلی کا تو وہ آپ کی مرضی ہے رینٹ سے اٹھائیں گے تو تقریباً مہینے بعد آپ کو ایک لاکھ روپے پی کرنا پڑے گا اور اگر بینک سے لیں گے تو بینک سے آپ کو چالی سے پینتالیس ہزار ایک مہینے کی قسط سمجھیں یا رینٹ دینا ہوگا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں برحال بینک سے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں یوزڈ میں بھی مل جاتی ہے اس کا بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ نیو کم ہے آپ کو قسط وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں تو منیمم آپ نے بینک میں سات ایک لاکھ روپے رکھوانے اور گاڑی آپ کو ایڈوانس وہ کاٹ لیں گے اور مل جائے گی اور اس کے انشورنس بھی ہوگی ٹریکر بھی ہوگا ساری چیزیں اس میں انسٹالڈ ہوں گی کوئی پریشانی نہیں ہوتی چوری چکاری کی جیسے عام طور پر پاکستان میں ہو جاتا ہے کہ گاڑی چوری ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ خدا نہ خواست اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آپ کے پاس ساری انفرمیشن ہوگی کہ گاڑی آپ کی کہاں ہیں تو یہ بڑا ایک بینیفیٹ ہوتا ہے بینک سے گاڑی لینے کا آپ خود بھی ٹریکر لگوا سکتے ہیں اگر آپ یوزڈ گاڑی لیتے ہیں تو یہ نیو کے حوالے سے ہو گیا اب آ جاتے ہیں یوزڈ گاڑی کے حوالے سے تو یوزڈ گاڑی بینک اسلامی جو ہے وہ دیفنیٹلی دے رہا ہے اور یہ میں دو ستمبر آج دس ستمبر کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ دو ستمبر کی ابھی کی نئی ان کی پوسٹ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نو سال تک کی پرانی جو گاڑی ہے اس کو فینانس کروا سکتے ہیں تو نو سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لیمٹ ہے ابھی فارزمپل دوزار تیس چل رہا ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں نو سال تو دو ہزار چودہ کے بعد والی گاڑی جو ہے وہ آپ فینانس کروا سکتے ہیں کم ہوتا جائے گا اتنا جو ہے بینک آپ کو ٹائم جو ہے وہ کم دے گا کوشش کریں کہ بیس کے قریب قریب جو ہے اٹھارہ بیس کے قریب جو آپ گاڑی لے لیں تاکہ زیادہ وہ مینٹنس کا کام بھی نہ نکالے اور آپ کے لیے فیدہ بھی اور ریڈ بھی اس کا مناسب بن جاتا ہے تو یہ تو ہے یوزڈ گاڑی کے حوالے سے لیکن اگر آپ نکت جا کے لیتے ہیں تو یہی گاڑی جو آپ کو نئی اٹھارہ سے بیس لاکھ میں مل رہی ہے تقریباً آپ کو دس سے بارہ لاکھ میں مل جائے گی بینک کو آپ ساتھ آٹھ لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اس میں تین چار لاکھ روپے اور ایڈ کر کے چاہے آپ کہیں سے کسی طرح مشکل سے ارینج بھی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ فیدہ دیتے ہیں کس تھار میں انہیں بہت مشکل ہے اگر یوزڈ گاڑی بھی لیں گے تو آپ کو پچیس سے تیس ہزار اس کی مہانہ قسط دینی پڑے گی اور پھر وہ پچیس سے تیس ہزار آپ نے ٹوٹل کمائی کر کے اس میں جو تیل ہے یا مینٹیننس ہے وہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد یعنی پٹرول وغیرہ کے تو وہ نکالنے کے بعد پھر آپ نے پچیس ہزار بچا کے بینک کو دینے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے لیے جو اخراجات کے لیے اپنے لیے رکھنے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بینک سے گاڑی لینا ہے فیدہ مند یعنی آپ کو فیدہ ہے کہ آج گاڑی آپ کو بینک دے دیتا ہے انیس بیس لاکھ کی کل ڈالر ہو جاتا ہے پانچ سو یا چار سو چلا جاتا ہے تو اسی گاڑی کی قیمت ہو جائے گی تیس لاکھ روپے تو اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہے آپ نے ٹوٹل اس کے تیس لاکھ اگر واپس کرنے تو قسطوں میں اگر واپس کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہے ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کو گاڑی جو ہے سیم پرائس پر اسی وقت آپ بیش سکتے ہیں جیسے میں نے گاڑی دوزار اٹھارہ میں ویگن آر لی تھی اٹھارہ لاکھ ٹوٹل قسطوں سمیت میں نے ابھی ختم ہوگی اس کی قسط پے کیا تو اب گاڑی جو ہے مارکیڈ میں اگر اس کی ویلیو دیکھوں تو تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے ہے تو مجھے اس میں کوئی نقصان نہیں رنٹ پر گاڑی لینے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں آپ اس میں سے اپنی روزی روٹی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ سیل کر کے اگر دوبارہ گاڑی لینے چاہے ہیں تو پھر اسی طرح وہ آپ کے آدھے پیسے ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر گاڑی نئی لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں برحال جو بیزنس مین جو کام کر رہا ہوتا ہے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں ساما جاری بھی ہوتی ہیں اور فیدہ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ بھی دلچسپی رکھتے ہوں تو یہاں پہ جو یوزڈ یا پرانی گاڑی ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بینک کہتا ہے جو اسلامی بینک کہتا ہے کہ تکافل یعنی انشورنس جو ہے وہ تقریباً دو فیصد ہوگی ٹوٹل پرائس جتنی بھی گاڑی کی بنتی ہے فارس امپل آپ بارہ سے چودہ لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو اس میں اٹھائیس سے تیس ہزار یا یعنی اس طرح دو پرسنٹ آپ لگا لیں کہ ایک لاکھ کے پیچھے دو ہزار روپے آپ کو سال کا جو انشورنس ہے اس کا دینا پڑے گا انشورنس کا بڑا فیدہ ہوتا ہے تو یہ برحال انشورنس بھی دینی پڑے گی اور پھر یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ رنٹل ریٹ جو ہے سکس منت کی بور پلس ٹو پرسنٹ اب یہاں پہ دو پرسنٹ انہوں نے چھے مینے کے لگایا ہے مطلب سال کا چار فیصد ہو جائے گا تو اس وقت جو بور ریٹ چل رہا ہے وہ ہے تقریباً بائیس سے لے کے چوبیس پرسنٹ جو مارکیڈ میں ایک افرڈ ریٹ ہوتا ہے اور ایک جو آپ کا بیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اوبرال یہ آپ کا تقریباً بن جائے گا چار پرسنٹ یہ اور تقریباً یہ چھبیس سے ستائیس فیصد یا اٹھائیس فیصد بھی جا سکتا ہے تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو گاڑی آپ لیز کروا رہے ہیں وہ آپ کو تھوڑی سی مہنگی پڑے گی قسطوں پر جو گاڑی آپ لے رہے ہیں تھوڑی سی مہنگی ہوگی تو بائرحل اگر یوزڈ گاڑی آپ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو قسط ہے وہ پھر تقریباً جو یہاں پہ آپ کو پنتالیس چالیس سے پنتالیس کے درمیان دینی پڑ رہی ہے وہ آپ کی ہو سکتا ہے بیس سے پچیس پچیس ہزار تک ہو جائے تو وہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی ارننگ کر سکتے ہیں اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ اس میں سے دیں تو پھر آپ سات لاک میں پھر تو بلکہ جو ایڈوانس ہو جائے گا وہ اور کم ہو جائے گا تو تیس پرسنٹ اگر آپ پندرہ لاک ایڈوانس دیتے ہیں تو وہ تقریباً چار ساڑھے چار لاک روپے اور گاڑی کا نمبر بھی لگا ہوگا سارا کچھ ہوگا جو یوزڈ میں گاڑی ہے وہ پھر نئی سے زیادہ فیدہ ماند ہوتی ہے تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی آپ یوزڈ لینا چاہتے ہیں یا نیو لینا چاہتے ہیں دونوں کا میں نے آپ کو کمپیریزن بتا دیا نئی گاڑی کی قسط پہ انتالیس ہزار پرانی گاڑی کی قسط جو ہے وہ بیس سے پچیس ہزار ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی قیمت کتنی ہے یوزڈ گاڑی کی یا سیکنڈ ہینڈ یا پرانی گاڑی کی جتنی قیمت کم ہوگی اتنی قسط کم ہو جائے گی اور جتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی یعنی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے تو قیمت زیادہ ہوگی پھر آپ کی قسط بھی اسی ساب سے ہو جائے گی لیکن زیادہ سے زیادہ آپ نو سال تک کی پرانی گاڑی لے سکتے ہیں اب نو سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ابھی پانچ سال کی لیزنگ سوچ رہے ہیں پانچ سال کی قسطیں سوچ رہے ہیں تو اب پانچ سال تو اس میں سے نکال دیں باقی رہ جاتے ہیں چار سال اور چار سال کو ہم پیچھے لے جائیں دوزار تیس ہے تو انیس تک تو انیس بیس والی گاڑی جو ہے آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آگے پانچ سال کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو عام طور پر بینک بھی اس وقت بتاتا ہے جب آپ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ